اسلام علیکم ایرون اسلام علیکم ایرون امید کرو گا کہ آپ سب بلکل خیر و آفید کے ساتھ ہوں گے اور آج ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ میں لے کر ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ہم سٹارٹ اپ کرتے ہیں اپنے انالیسز کا اور انالیسز آج ہم تین پیرز کا کریں گے ان میں سے ہم اپنی ٹریڈ کی اپنی کو فائنڈ آؤٹ کریں گے سو نمبر ون سب سے پہلے ہم لوگ فنڈامینٹل دیکھ لیتے ہیں آج ہم پاؤنڈ کیڈ اور سی ایس چیپ جو ہے وہ مونیٹر کریں گے اور ان میں سے ہم اپنی ٹریڈ کی اپنی کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اچھا نمبر ون آج 11 جین 2022 ہے اور آج جو خاص طور پر ویری ہائی امپیکٹ کا فنڈامینٹل آنے والا ہے وہ آنے والا ہے آٹھ بجے پاکستانی ٹائم پر جو فیڈ ہے وہ باتچیت کرنے والے ہیں اور ایف او ایم سی کی کچھ سپیچ چلنے والی ہے جو کہ آلموس سات بج کے بارہ منٹ پر رات کو سٹارٹ اپ ہو جائے گی مارکٹ میں آج خاص طور پر جو موو ہے وہ بالکل لائٹ موو بھی ہو سکتی ہے اور آفٹر دا فنڈامینٹل ریلیز یعنی کہ نیوز کے ریلیز ہونے کے بعد مارکٹ میں مزید جو ہے وہ ایک ڈریکشن سیٹ ہو جائے گی ڈولر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس ٹائم امریکہ میں ڈولر کے اوپر کافی زیادہ پریشر چل رہا ہے ڈیو ٹو دا فنڈامینٹل ڈیو ٹو دا کوویڈ نائنٹین کوویڈ نائنٹین کے کیسز جو ہے وہ اس طرح سے بہت زیادہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے ہیں جس کے وقت سے گورنمنٹ اور ڈولر کے اوپر جو وہ پریشر ہے تو ڈولر کے سٹرونگ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہے نمبر ون جب ڈولر کے سٹرونگ ہونے کے چانسز نہیں ہیں اور کوویڈ نائنٹین ایک اچھا خاصہ جو ہے وہ ایک پینک کریئٹ کیا ہوا ہے امریکہ میں تو حالہ جو ہے وہ ان کے بالکل نازک ہیں جو کہ ڈولر کو ویکنس میں کنورٹ کرنے کی زیادہ پراببلیٹیز نظر آ رہی ہیں تو آج بھی جو بات ہوگی وہ آلماس کوویڈ نائنٹین کے ریلیٹڈ بات ہوگی جس کے ویسے وہ ڈولر کو ابھی فیلحال سٹرونگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اچھا جی کل کی بات کی جائے تو آورال کل میں کل ہم نے ایک جو تھی وہ ٹریڈ پکڑی تھی پاؤنڈ میں اور آورال وہ پروفٹ میں ہے جو کہ اس کا آئی تنگ جو پروفٹ تھا وہ اس کے آس پاس ہے آپ چاہیں تو اس ٹریڈ کو ہولڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ ہاف پروفٹ بوک کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں سیکنڈلی اگر آج ڈولر ویک ہوتا ہے تو یہ ایک پروپر ہمارے پاس لیول لگا ہوا ہے یہ بریک آؤٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ایچ فور کا چارٹ ہے ایچ ون یا ایچ فور میں ایک آئیڈیل بریک آؤٹ ہوگا کیسا بریک آؤٹ ہوگا کچھ اس طرح کا بریک آؤٹ ہوگا سنگل بار کا یا آپ کہہ سکتے ہیں دو سے تین کینڈلز کا ٹھیک ہے سنگل کینڈل ایک آئیڈیل بریک آؤٹ ہوگا اس بریک آؤٹ کے بعد مارکٹ ری ٹیسٹ کرنے آئے گی ٹیسٹ کرنے آئے گی اس پوائنٹس کو ٹھیک ہے تو آپ نے پھر جو بائی پوزیشن لینی ہے وہ لینی ہے اس پرائس سے ون پوائنٹ تھری فائیف نائن ٹو ایٹ سے اپنے بائی پوزیشن لینی ہے جس کا ایس ایل جائے گا ون پوائنٹ تھری فائیف سکس فور فائیف پر اور جو ٹی پی جائے گا وہ ہمارا ہوگا ون ون پوائنٹ تھری سکس تھری سکھ تھری سیون نائن پر ہمارا ٹی پی ہوگا یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں کہ فنینشل مارکٹ بہت زیادہ ایفیشنٹ مارکٹ ہے اور آؤور دا کاؤنٹر مارکٹ خاص طور پر میں ایف ایکس کی بات کر رہا ہوں آپ جب بھی یا جس پوزیشن سے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس پوزیشن سے آپ نے ٹریڈ لینی ہے وہاں سے آپ نے چھوٹی سی جو ہے وہ ٹاسک یا چھوٹا سا ایمپلیمنٹیشن لازمی کرنی ہے کہ آپ نے ایس پردہ اگر آپ پرائز ایکشن کے اوپر کارنگ کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ پرائز ایکشن کی کنفرمیشن کو پکڑ لیجیے گا کہ پرائز ایکشن کی کنفرمیشن آ رہی ہے اس کے بعد آپ پوائنٹ سے بائی کیجیے گا اچھا اگر آپ کو نہیں آئیڈیا کہ پرائز ایکشن کی کنفرمیشن کیا ہوتی ہے ہم آئیڈیل رسک مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کے لیے یہی سرویس دیکھ آئے ایکش فوریور کی زیادہ گوشش اور زیادہ ایفرد یہی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ پروائیڈ کرے ایڈوکیشن پوائنٹ آئیو سے سرویس پوائنٹ آئیو سے ٹھیک ہے تو جو ویبینار ابھی ایوری سیٹرڈے کو ہمارے انرول ہو رہے ہیں آپ اس میں پارٹسپیٹ کریں اپنا نام اپنا سیل نمبر ریس سٹریشن کروائیں ایف ایف ایوریور کی ٹیم آپ کو خود کونٹیکٹ کرے گی سو یہاں سے بریک آؤٹ کے بعد پرائزز کنفرمیشن کریں گے ون پوائنٹ تری فائف نائن ٹو ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد یو ایس دی کی جو ہم نے کل پکڑی دی وہ بھی ہماری رننگ میں چل رہی ہے اور آئیڈیل وہ بھی فیلحال پروفیٹ میں ہے سیکنڈ لی ڈالر کے پریشر کی وجہ سا اگر ڈالر کا پریشر آتا ہے سنگل کینڈل کا دو کینڈل کا تین کینڈل کا اس کے بعد جب مارکٹ واپس آئے گی تو اس طرح کی کنفرمیشن کینڈل دے گی اس طرح کی کنفرمیشن سکینڈل ملے گی اس کے ریزیسٹنس پر ایس آپ رہے گا ون پوائن ٹو سک سیون سک سیون کا اور آپ ٹی پی جو رہے گا ون پوائن ٹو فائف ٹو نائن فائف کا ریسک اور پوائن مانی مینجمنٹ کے حوالے سے سی اے چیک کی بات کریں اگین ڈالر کی پریشر کو سامنے رکھت ہوئے ڈالر کے اوپر پریشر آتا ہے ڈالر ویک ہوتا ہے تو ایک یہ ہوتی ہے سپلائی ڈم سپلائی ڈم سپلائی ڈم سپلائی ڈم سپلائی ڈم ٹھیک ہے اگین وہی والا یہاں پہ کام ہونے والے لیکن تھوڑا سا ہم نے کنفرم کرنے کہ میں کہہ رہا ہوں مارکٹ کو یہ جو ایک ریزسٹنس ہے ایک سپورٹ ہے ایک لیول ہے ایک آئیڈیال سینیریو کا یہ مجھے بریک آؤٹ کر دے دو یہ بریک آؤٹ ہوگا اس کے بعد یہاں سے جیسے بریک آؤٹ ہوگا اس کے بعد ری ٹیسٹ اور شورٹ اینٹر دا مارکٹ ٹھیک ہے آپ نے پھر سیلنگ کرنا ہے اور جو ایسا رہے گا آپ کا یہ رہے گا 0.9276 ٹریڈ لینے سے پہلے رسک مینجمنٹ لازمی کرنا ہے فنڈامینٹل ایک دفعہ لازمی دینا کہ ٹریڈ آپ کو مل گئی ہے تو آیا کہ فنڈامینٹل ریلیز ہو چکا ہے نیوز جا چکی ہے اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پھر آپ آرام سے گئنے ٹھیک ہے ملتے